مولا حسین کی صواری ہم نے یہ گھوڑا دیکھا ہے کالے رنگ کا ہے اور وہ عام گھوڑا ہے اور اس کو سجانے کے بعد اس کا نام کیا ہوتا ہے اور اس پہ کون سواری کرتا ہے اور نورمل جگہ یعنی نورمل ٹائپ میں اس پہ کون سواری کرتا ہے اور اس کا کیا احترام کرتے ہیں اس کو کیا کھلاتے ہیں اس کی نسل کیا ہے یہ بتائیں گے گھوڑے کے مالک ہیں ساتھ میں کیا نام ہے آپ کا کمر ابباس کون سے گاؤں گے آپ بڑینا خرد گئے ہیں تو یہ جو گھوڑا ہم نے دیکھا ہے کالے رنگ کا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام عام طریقے سے سلطان نام ہے اس کا سلطان نام ہے اس پہ کون سواری کرتا ہے ابھی کمر ابباس میں خود کرتا ہوں آپ سواری کرتے ہیں کتنے عمر ہوگی اس کی اس کی عمر ہے دو سال آٹھ مہینے اچھا جیسے یہ اتنی پبلک دیکھتی ہے اتنی پبلک کو دیکھ کے یہ گھبراتا ہے یا کبھی لاتوات ماری ہے نہیں کبھی لات نہیں ماری گھبراتا چاہے بیس ہزار کا ہو یا پچاس ہزار کا مجمع ہو کبھی آپ کو گرائے ہو کیسے کی نہیں کبھی نہیں گرائے ہو تو آپ کس سمودائے سے یعنی کس فرقے سے ہیں آپ شیہ سید شیہ سید ہیں آپ تو اس گھوڑے کو جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ امام حسین کی ایک گھوڑا تھا کربلا میں اس کا کیا نام تھا اس کا نام جلجنہ منتظر تھا یا جلجنہ ہی بولتے ہیں جلجنہ کے نام سے وہ زیادہ تر فہمسے لوگ جانتے ہیں تو اس کے بعد یہ کون سواری کرے گا سجنے کے بعد سجنے کے بعد امام حسین سواری کرتا ہے یہ آپ کی سوچ ہے یا پھر حقیقت میں کوئی ایک مانگی ہے یہ حقیقت ہے جانور کی کوئی ویلو نہیں جو اتنے مجھ میں میں نکل جا ہم آپ کا نام بتائیے کس فرقے سے آپ ہم سنت جماعت سے ہیں سنت جماعت سے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا سوچ ہے اور اس کے کیا بارے میں بتاتے ہیں ہمارا گھوڑا پوری اس میں بہت مسور ہے بہت بہتین بچہ ہے اچھا ہے بہت ہر جگہ جاتا ہے اور کوئی اسے کوئی پکڑتا نہیں کوشنی اپنا چھوڑ دیتا ہے اور گھوڑا ایک دم ممبر پہ پہنچ جاتا ہے ہر جگہ جاتا ہے کس لیے جاتا ہے یعنی بیعہ شادی میں جاتا ہے یا پھر مہرم بیعہ شادی میں نہیں بیعہ شادی میں کوئی نہیں جاتا ہے صرف سجدہ ہی ہے اچھا جیسے میں اس کی لگام پکڑوں گا تو یہ مجھے کچھ کہے گا کیسا ہے سیدھا ہے یا پھر دوسرے یعنی اپنے مالک کے علاوہ کسی کو نہیں جیسا آپ پکڑو گے کوئی کسی نہیں کہے گا بلکل کسی نہیں کہے گا صرف در بار یہاں سے سجدہ جائے گا اچھا جہاں آپ بھیجتے ہیں دور دراج یعنی دوسری دوسری گاؤں میں بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ آدمی جاتا ہے یا کوئی وہیں گاؤں کا پکڑتا ہے نہیں آدمی جاتا ہے اس میں اسپیشل ٹریننگ ہے اس کی اسپیشل ٹریننگ کچھ نہیں ہے کچھ نہیں بیسے اپنا چاک سجا کر ایسے چھوڑ دیتے ہیں ایک بار جا کر دکھاتے ہیں بس دکھانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں دیکھئے سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ سجنے سے پہلے سجنے سے پہلے اس کا نام سلطان ہے نورمل ہے اور کوئی بھی اس پہ سواری کر سکتا ہے لیکن سجانے کے بعد ایک یعنی کہ چادہ ڈالنے کے بعد ڈال تلوار لگانے کے بعد جیسے بھی ان کا توڑ طریقہ ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس پہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صاحب کے نوازے امام حسین سے جو شہید ہوئے تھے کربلا میں وہ سواری کرتے ہیں ان لوگوں کا ماننا ہے اپنی اپنی شردہ ہے اپنی اپنی من کی اچھا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمائی ہے اس کا اب کیا نام ہے اس کا سجانے کے بعد امام جلجنہ ہے جلجنہ ہی ہے کس کی سواری ہے مولا حسین کی سواری ہے مولا حسین کی سواری مولا حسین کون تھے علی کے بیٹے تھے فاطمہ زہرہ کے بیٹے تھے اور رسول کے نوازے تھے رسول کے نوازے تھے بہت اچھا ہے موسیقی